ہلو اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ جی امید رہے سے ہوں گے جی اب ہم واپس جا رہے ہیں شام کا ٹائم ہے اور ساڑھے چار کا ٹائم ہے اور آپ کو پتہ ہے گوہوں میں جلدی شام ہو جاتی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے ٹھنڈی حوال لگ رہی ہے بہت زیادہ تو بادل ہلکا بادل ہے اور بہت جیسے شام ایسے لگ رہے جیسے بہت شام ہو گئی ہے سورج بھی ہلکا سا نظر آ رہا ہے بادلوں میں سے اور ہم اپنے گاؤں سے روانہ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی اب ہم جا رہے ہیں یہ ہماری گاؤں کی سڑک ہے ہم واپس جا رہے ہیں اور مین سڑک پہ چڑھیں گے سی پیک والی سڑک پہ چڑھیں گے وہیں سے ہم اپنے گاؤں اپنی شہر والی سیڈ پہ نکلیں گے یہ ابھی کچھے والی سڑک ہے سیڈوں سے سارے کچھے کا علاقہ ہے یہ رات کے ٹائم یہاں سے گزرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کچھے کے علاقے آپ کو پتہ ہے کہ کافی خطرہ بھی ہوتے لیکن آج کل یہ امن ہے یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ دریاء کے علاقے جو دریاء پار علاقے وہاں خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ تقیباً امن ہے اگر رات کو دو بجے بھی یہاں سے آپ گزریں گے تو اب ڈرنی لگتا کیونکہ جب سی پیک یہ دیکھیں یہ دریاء ہے یہیں سے سلاب انٹری کرتا تھا یہیں سے بند ڈوبتا تھا پورا کچھے کا علاقہ ڈوب جاتا تھا سارے علاقے جتنے بھی یہ ساری جو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ڈوب جاتی تھی بلکل پانی پانی ہوتا تھا جب سے یہ بند بنا ہے پکا وہاں پہ تو اس وجہ سے دریاء کے ساتھ پکا بند بن ہے تو اس وجہ سے سلاب آتا ہے بند کے ساتھ آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے یہ زمینیں دیکھیں ما شاء اللہ اب بہت زبردست بنی ہوئی ہیں جب سلاب آتا ہے تو یہ برباد ہو جاتی ہیں ساری زمینیں برباد ہو جاتی ہیں لیکن ما شاء اللہ سے اب پانچ سال سے سلاب نہیں آ رہا تو یہ لوگ یہاں پہ بسیں ہیں اور پکے گھر بنا کے بیٹھیں ہیں پہلے بچارے بلکل کچھے گھر ہوتے تھے اور ٹوٹ جاتے تھے اب پکے گھر بناتے تھے وہ بھی سارا پانی میں سارا ہوتے تھے یہاں ہم اس لئے بھی رکے ہیں کہ مجھے بہت سردی لگتی میں نے شال لینی تھی تو تھوڑے در کے لئے یہاں رکے تھے تو میں آپ کو سردہ سبھی دکھا دوں یہ دیکھیں جی یہاں پودے لگے ہیں یہ دیکھیں میں شال پہن رہی ہوں بہت سردی لگتی لگتی سامنے کے ہوا تھی کیونکہ کھولا سبھ کرنے کا شوق تھا تو میں نے کہا چلیں جی گاڑی میں نہیں تو کھولی ہوا میں چلتے ہیں کھولی ہوا کا مزہ لیتے ہیں لیکن سردی بہت زدہ تھی تو ہم نے گلتی تو کر لی تھی لیکن اب کیا کر سکتے تھے تو یہ دیکھیں جی اب ہم یہاں سے روانہ ہوں ہیں سیڈوں سے یہ باغ وغیرہ لگے ہو جب گرمیاں آئیں گی تو یہاں پہ پھر باغوں کی رونک ہوگی یہاں پہ آم بھی آم ہوں گے بہت زیادہ رونک ہوتی آموں کے بھی میں انشاءاللہ آموں کے باغ میں جا کے آپ کو آم کے توڑ کے بھی دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں شاپ بھی بنی ہوئی یہاں پہ اب یہ دیکھیں ایسے علاقے ہیں یہاں اگر ایک شاپ ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ یہ بزار نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتے یہ شاپنگ کے لئے شیئر جاتے ہیں لیکن جو گھر کی چیزیں اور استعمال کی جنت ایک ہی شاپ ان کے لئے بہت ہو جاتی ہے تو بہت فائدہ ہے یہاں پہ شاپ کھولنے کا بھی اور یہ دیکھیں زمینوں کے اندر آموں کے پودے لگے ہوئے یہ دیکھیں پورے باغ ٹائپ بنے ہوئے یہ دیکھیں اندر فصل بھی ہو رہی ہے اور گندم بھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ شاپ بنی ہوئی راستے میں اور اس سیٹ پہ بھی جو سڑک جاری ہے گاؤں ہیں اندر کی طرف تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ سفر کریں تو آپ کو بہت خوبصورتی خوبصورتی نظر آئے گی کوئی بوریت نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا تو بلکہ آپ کھڑے کے انجوائے بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پورے کو اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اب ہم دیکھیں جی تھوڑا سا میرا کیمرہ ہیل رہا ہے کیونکہ پیٹھے ہوں میں کھلی فضا میں سو جیسے تو اسی ڈسٹر ہو رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میریج حال بنا ہوئے شادی کا یہاں ایک میریج حال بھی بنا ہوئے شادی کا جو سائیڈوں سے گاؤں والے ہیں آپ کو پتہ تو آج کل سب شادیاں گاؤں میں جہاں بھی ہو تو وہ میریج حال بھی بنیویں بھی ہوتے ہیں تو ہر چیز وہیں پہ ہوتی ہے تو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر میریج حال بکلواتے ہیں جو غریب لوگتے وہ گھروں میں کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ زمینیں وغیرہ ہیں آپ کو کچھے کے علاقہ ہے اور بہت زبردست فصل ہوتی ہے یہاں پہ فصل بہت عالی ہوتی ہے یہاں پہ گندم بہت زبردست ہوتی ہے شکر الحمدللہ اب سلاب نہیں آتا تو لوگ پکے بیٹھ چکے ہیں ورنہ در ہوتا تھا سلاب آئے گا پھر سارے ان کی زمینیں برباد سامان برباد سب کچھ مویشی برباد ہو جاتے تھے چھ سال سال سے اب سلاب بند ہوئے تو ماشاءاللہ سیرون کے بڑھ چکی ہیں ورنہ یہ اب سارا راستہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارا پانی پانی جب سلاب آتا ہے تو پانی پانی ہوتا ہے یہاں پہ سی پیک تک پانی پانی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ پیٹرول پمپ بن ہے راستے میں یہاں سے بھی اچھی بات ہے یہاں پیٹرول پمپ بن ہے کیونکہ پیٹرول خطہ مجھے دلوا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شاپس اگرہ بھی بنی ہوئی ہیں تو کافی سہولتیں ہو گئے ہیں بہت زیادہ گاؤں گاؤں نہیں رہے شہروں کی طرح ہی ہو گئے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اب یہ دیکھیں جی بہت خوبصورتی ہے بہت خوبصورتی ہے اگر آپ لوگ ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کو سارے علاقے گھومائیں گے انشاءاللہ تو اتنی مینہ سے ہم اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ تمہارا حق بنتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل سڑک ہے اندر سے سڑکے بنی ہوئے اندر اندر گاؤں بنے ہوئے یہ دیکھیں ایک ہی شاپ بنی ہے آپ کو زیادہ شاپس نظر نہیں آئیں گے ہر گاؤں میں ایک شاپ بنی ہوئی ہے سامنے بادل بھی ہو آسمان پہ دیکھیں نظر آرہے ہوں گے آپ کو اٹھانڈ بھی کافی ہو رہی ہے سام کا ٹائم ہے کھولی فضاء میں جا رہے ہیں تو اچھا لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ کچھ لوگ کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کوئی شاپس وغیرہ بن رہی ہیں یہ دیکھیں جی اور گاڑییں بھی جا رہی ہیں آ رہی ہیں ذمہ دار لوگ ہیں زیادہ ہی سیٹ پہ تو یہ دیکھیں یہ شاپس بنی ہوئی ہیں کچھ ہم کچھے کے علاقے سے تھوڑا بہار آگئے ہیں دیکھیں یہ سڑک ہونی کی چل رہی ہے کچھے کے علاقے سے پڑھ رہی ہے یہاں تھوڑی سے رکھیں ہیں تو میں آپ کو دیکھا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ گھر بھی اوپر بنی ہوئی ہیں نیچے شاپس بنی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے زبردست قسم کا ڈیکویشن ہے ہر چیز اچھی ہے تو جب یہ دیکھیں اس سڑک پہ بھی سڑک ہے وہ سامنے گوڑ والے بیٹھے ہیں شکر والے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تازے تازے گوڑا شکر ملتی ہے یہاں پہ سی پیکس نظر آ رہی ہوگی سڑک وہ سامنے گوڑ بہت خوبصور بنی ہوئی ہے بہت خوبصور بنی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے پول اتنا زبردست بنایا یہاں پہ فصل ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ سڑک سی پیکس کی سار یہ سڑک پہ کراچی یہ سڑک پہ لاہور ملتان وغیرہ سہر پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے خوبصورت ہی دیکھیں اس کی ماشاءاللہ سے ہمارے شہر میں رونکس ہی ہوگی سی پیکس یہ دیکھیں یہ سیٹ سے دیکھیں سورت کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ کو شام کا ٹائم ہے اور دیکھیں پول کتنی زبردست بنی ہوئی اور کتنی اچھی کالٹیز پہ لگائی ہوئی ہے یہاں سے دیکھیں بہت خوبصورت بنی بہت پاکی بنی ہوئی ہے تو ہم بہار انٹری کر چکے ہیں سیٹ سے دیکھیں سی پیکس کی جگہ ہے موسیقی